بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستو آج ہم نے جو شہداء اور غازی ہیں جنگ ستمبر انیس سو پینس سٹھ کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور اس میں میں نے بڑے اہم واقعات جو ہیں وہ آپ حضرات کو بتانے ہیں کسی نے کہا تھا نہ انتظار کرو ان کا ہے جہاں والو شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں آتے یہ واحد ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے اور اللہ تعالی کا فوری ان کو دیدار ہوتا ہے تو اللہ کریم ان کو سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تو جنت میں جا کے کوئی شخص بڑے سے بڑے روحانی مرتبے کا ہو وہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں واپس جاؤں یہ دو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم محراج کی رات گئے اور وہاں سے آپ واپس اپنی امت کی خاطر آگئے جنت سے جا کے دوسری مثال شہید کی ہوتی ہے شہید اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ باقی تو ساری نعمتیں تیری ہمیں جنت میں مل گئیں لیکن جی چاہتا ہے کہ پھر واپس جاؤں پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں وہ شہادت کے وقت اس کو جو لطف اور کیف آتا ہے اس کا ہم دنیا والے اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہ انیس سو پینسٹ کی جو ہماری جنگ ہوئی تھی یہ جہادیں انیس سو پینسٹ تھا اور یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بزرگوں نے بہت پہلے جو تھا وہ اس کا جو تھا وہ بتا دیا ہوا تھا کہ جنگ ہوگی اور اس کے یہ معاملات ہوں گے اور خاص طور پہ جو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ نے آٹھ سو پچاس برس پہلے یہ بتا دیا تھا کہ پاک بارد جو ہے وہ جنگ ہوگی اب اس جنگ میں کیا ہوا یہ ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب لبائک میں لکھا ہوا ہے کہ جب انیس سو پینسٹ کی جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے بعض اولیاء جو اس وقت روزہ انور پہ موجود تھے اور مثل نبی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی لباس میں تھے تو انہوں نے از کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوجی لباس میں وردی میں یونی فارم میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اصحابِ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تین سو تیرہ تو آپ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے ہم جا رہے ہیں پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس سرزمین کا دفاع کرنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی قصے کہانی ہے نہیں یہ ایسے ہوا دوسری مثال یہ ہے یہ کوہستان اخبار جو تھا اس کی دس نمبر انیس سو پینسٹھ کی یہ خبر تھی اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک اللہ کے ولی نے سیدن علی مرتضی شیر خدا کو خواب میں دیکھا تو آپ لوگوں کے درمیان بندوقیں اور یہ بانٹ رہے تھے اسلحہ بانٹ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا سیدن علی مرتضی سے مولا علی مولا پاک یہ بتائیں یہ آپ اسلحہ کیسے تقسیم کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ پاک فوج جو ہے اس پہ حملہ ہوا ہوا ہے پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو یہ میں مجاہدین ہیں جن میں یہ تقسیم کر رہا ہوں پھر آپ دیکھئے کہ یہ پینسٹھ کی بات اور وہ لوگ اب تک زندہ ہیں جنہوں نے سارا دیکھا ہے کہ حضرت محمود قاضی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ آوان شریف والے گجرات کے پاس جن کا مزار ہے ان کے مزار پہ بم گرایا تو وہ بم کے اوپر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا بچے اوپر چڑھ کے بم کے اوپر کھیل لے تھے وہ بم جو تھا پھٹا ہی نہیں تھا اور پیر فضل گجراتی کی اس وقت مجھے وہ نظم یاد نہیں انہوں نے کہا کہ محمود کے مزار پہ انہوں نے جو ہے بم پھینکا ہے تو تمہیں یاد نہیں یہ محمود غضبی کے ماننے والوں کے مزارات ہیں اور تم نے دیکھ لیا تمہارا بم جو ہے وہ یہاں اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی نے وہ کامیابی عطا فرمائے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیال کورٹ کے محاذ کے اوپر یہ ہفتہ روزہ قومی دلیر جو تھا اس نے آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ میں لکھا تھا کہ ایک اللہ کے ولی نے وہاں پہ دیکھا کہ جس رات پاکستان پہ حملہ ہوا تو وہ جو ایک دربار تھا بزرگوں کا وہاں اس بارڈر کے پاس وہاں سے آواز بار بار آتی ہیہا للجہاد ہیہا للجہاد اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے جا کے کچھ فوجی ادرات کو بتایا تو دو فوجی جو تھے وہاں پہ گئے ہماری فوج کے پاک فوج کے اور انہیں بظاہر اعتقاد دی تھا لیکن انہوں نے جا کے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو تھے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ لڑے تھے ان کے ساتھ تو وہ حیران ہو گئے فوجی کے یہ بزرگ لڑے آنکہ گھوڑے پر سوار ہوئے یہ مدد روحانی جو ہے یہ آتی ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسی طرح کا روزنامہ جنگ کا بارہ اکتوبر 1965 کا یہ اخبار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی افواج نے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ نعرہ رسالت اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا علی مدد کے نعرے جو تھے وہ لگائے تو جو بھارتی فوج تھی وہ ان کا بیان ہے کہ ان کے دل جو تھے وہ کانپ جاتے تھے جب اس طرح کا نعرہ لگتا تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارے مجاہدین کی مدد کی تھی تو یہ باتیں جو ہیں یہ 1965 کی جنگ میں بے شمار ایسے ہمارے فوجی حضرات نے بتایا اور بھارتی فوجی جو ہم نے پاکستان نے قید کیے تھے انہوں نے کہا جی بڑی عجیب بات ہے قید میں آگے بتایا کہ لیکن جب ہم کوئی بھینکتے تھے گولے اپنی توپوں کے تو وہ آگے سے کچھ سفید لباس والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو پکڑ لیتے تھے یا اپنی جولیوں میں پکڑ لیتے تھے اور وہ پھٹتے نہیں تھے گولے جو تھے وہ جب گولہ اپنے ہاتھ سے ہمیں واپس پہنکتے تھے وہی ہمارے بھیجے ہوئے گولے جو ہیں وہ وہاں پہ آکے پھٹ جاتے تھے یہ انہوں نے بتایا جو ہم نے تو انہوں نے کہا ہماری حمد جو تھی وہ اس سے ٹوٹ گئی کہ یہ تو کوئی غیبی مدد آ رہی ہے تو وہ اللہ زفلی خانے جو کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں اس وقت قوم جو تھی وہ ایک دم یک جاتی اور یہ اس کا اثر تھا کہ اللہ نے کامیابی دی اسی طرح انیس سو چوتر میں آپ نے دیکھا جب طریقے ختم نبوت جو تھی وہ چلی تھی اس وقت بھی پوری قوم جو تھی یک آواز ہوگی تھی کوئی مسئل کی اختلافات نہیں تھے کوئی علاقائی کوئی زبان کے اختلافات فطریں نہیں تھے تو قوم جو ہے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ملک وہ ہے جس پہ رحمت کونین حضور سید عالمین رحمت العالمین نظر خاص ہے یہ وہ دیس ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ محبت کی ہوایں جاتی تھی تو اس لیے آج ان شہدار غازیوں کو اگر ہم واقعی عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی اور اگر ہم ان کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دل سے نفرتوں کے بتوں کو گرا دیں یہ علاقائی تاثبات یہ زبان یہ رنگ یہ نسل کے تاثبات جو ہیں یہ ہمارا دشمن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حملہ جو ہے یہ اگر کارگر ہو جائے تو وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اللہ تعالی کے فضل سے وہ جو خون شہیدہ ہیں وہ اس ملک کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے انشاءاللہ اس کو اور توانہ بنائے گا اور مضبوط ہوں گے اسی طرح میں ایک واقعہ صرف بیان کرتا ہوں بہت تفصیل نہ ہو جائے امام جلال الدین سیوتی نے یہ لکھا کہ حضرت ابو عبداللہ شامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم رومیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو کہتے ہیں وہ بھاگ نکلے ہم ان کے پیچھے جا رہے تھے تو دو ساتھی جو تھے وہ بچھڑ گئے ہمارے تو کہتے ہیں کہ تین دیر میں ایک کافر سردار بڑا اس کے پاس جو تھی وہ تلوار تھی اور وہ آیا اور اس نے اپنے پالان پہ کوئی زین ڈالی ہوئی تھی پالان ڈالا ہوا تھا گھاس تھی اور گدہ بڑا تھا جسا خچر ہوتی ہے اس کو وہ ہانکے لارہا تھا اس پہ بیٹا ہوا تو ایک دم اس نے جب ہمیں دیکھا تو اس نے کہا تیار ہو جاؤ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ان دو مجاہدوں کو تو کہتے ہیں وہ اترا اس نے ایک تلوار ماری جس سے زین بھی کٹ گئی جس سے پالان بھی کٹ گیا اور وہ گھاس جو تھی وہ بھی کٹ گئی اور گدہ بچا دو حصوں میں ہو گیا تو یہ اس نے ڈرانے کے لیے کیا اور اس نے کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو ہمارے ایک ساتھی جو تھے اس کو انہوں نے شہید کر دیا لڑائی میں وہ آدمی بڑا تلوار کا ماہر تھا کہتے ہیں دوسرا ہمارا جو ساتھی تھا نا اس نے اس سے لڑنا شروع کیا وہ جب اس سے لڑ رہا تھا زندہ آدمی جو تھا تو اس نے دیکھا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے کوشش کی کہ میں اس دوران میں جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کروں کہ میرے پاس تو اتنا اصلہ نہیں ہے وہ بڑا طاقتورہ آدمی تھا وہ اس پر قابو پا رہا تھا کہتے ہیں اسی دوران جو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارا ساتھی جو شہید ہو گیا تھا وہ ایک دم واپس آیا اور اس نے آکھ اس رومی کو کہا تیری ماں تجھے روئے اور یہ کہہ کر وہ جو مجاہد تھا وہ واپس آیا اور اس نے آکھ اس کافر کو زمین پر پٹھک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کو اس نے جو تھا وہ قتل کر دیا اس کافر کو تو کہتے ہیں میں حران ہو گیا کہ یہ تو شہید تھا اور وہ شہید تھوڑی دیر بعد میں نے کہا تم کیسے کہنے گا میں تو جنت میں چلا گیا تھا میں وہاں سے واپس آیا ہوں اور آکے تمہاری مدد کے لیے میں آیا ہوں تو اس نے وہ شہید نے کہتے ہیں تھوڑی دور تک میرے ساتھ چلا اس کے بعد پھر وہ لیٹ گیا اور شہید تو اس لیے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ شہید جو ہیں پیسٹ کے اللہ کے فضل سے یہ اپنی قبور میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے رزق روز دیتا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اہمی و ناصر ہو اور ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت دشمنوں سے اندرونی بیرونی دشمنوں سے ہماری افاج پاکستان کے لوگ برسر پیکار ہے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور ماں کے بیٹوں کی اللہ حفاظت کرے دلنوں کے جو دلہ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے بہنوں کے بھائیوں کی اللہ حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور عامد کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت نعرہ لگاتے رہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم